الحمدلولی وصلاة على نبیه وعلا آلہ واصحابه المتعدبین بآدابه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں نے جامی کے خطبے کی عبارت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریفیں اس ذات کے لیے جو لائکِ حمد ہے اور رحمتِ کاملہ نازل ہو اس کے نبی پر اور ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر وہ اصحاب جو اپنانے والے ہیں آدابوں کو یہ تو اس کا ترجمہ ہویا اب اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں الحمدلولی یہی یہاں پر ولی کی معنی جو ہے تین معنی ہیں ایک لائک ہے موحب ہے اور تیسری متصرف ہے جب لائک معنی مراد لیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا سب تعریفیں اس ذات کے لیے جو لائکِ حمد ہے جب موحب معنی مراد لیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا سب تعریفیں اس ذات کے لیے جو موحبِ حمد ہے اگر متصرف مانا مراد لیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا سب تعریفیں اس ذات کے لیے جو متصرفِ الامور ہے آگر فرما رہے ہیں وَالصَّلَةُ عَلَى نَبِيَهِ رحمتِ کاملہ نازل ہو اس کے نبی پر یہاں پر رحمتِ کاملہ مراد لے رہے ہیں وَالصَّلَةُ کی نسبت اگر اِلَى اللَّهِ کی جائے تو اس وقت رحمتِ کاملہ مانا مراد ہوگی تو رحمتِ کاملہ تو رکتِ قلب کو کہا جاتا ہے یعنی دل کی نرمی کو کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تو دل کی نرمی سے پاک ہے تو پھر یہ ترجمہ کسے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے مجازی مانا مراد ہے نہ کہ حقیقی یعنی وہ مجازی مانا مراد یہ ہے کہ لِفَادَتِ الْخَيْرِ وَالْإِخْسَانِ یعنی فائدے اور بھلائی کے مانا میں آیا ہے اور دوسرا جب سلات کی نسبت اِلَى الملائکت کی جائے تو استغفار کرنے کی مانا میں آتا ہے اگر وصلات کی نسبت اِلَى النَّاس کی جائے یعنی لوگوں کی طرف کی جائے تو اس وقت دعا کی مانا میں آتا ہے اگر اِلَى السَّلَات کی نسبت اِلَى النَّاس کی جائے یعنی پرندوں کی طرف نسبت کی جائے تو اس وقت تسبیح کرنے کی مانا میں آتا ہے یہاں پر بھی ایک باریک اعتراض ہو رہا ہے کہ وصلات کا سلہ اگر عالی آ جائے تو ضرر یعنی نُقصان زدہ کی مانا میں آتا ہے یہاں پر آ رہا ہے نا وصلات و عالی نبی ہے وصلات کے بعد عالی آ رہا ہے تو یہاں پر یہ اعتراض ہو رہا ہے تو یہاں پر ضرر تمانا بنی نہیں سکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وصلات کا سلہ یہاں پر عالی نہیں ہے بلکہ وصلات کے بعد نازلتن ماظف ہے وہ صلات کا سلہ بن رہا ہے تو ترجمہ کیا ہوگا اور رحمت کاملہ نازل ہو اس کے نبی پر آگے فرما رہے ہیں وعالی آل ہی اور ان کے آل پر اب یہاں پر بھی ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ جو اس عبرت میں عالی آیا ہے حضور کی حدیث من فصلہ بینی و بین آلی بے عالی فقد جفانی جس نے میرے اور میرے آل کے درمیان عالی کا فاصلہ کیا تو اس نے میرے ساتھ جفاقت کی تو یہاں پر تو عالی کا فاصلہ آ رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ حدیث یہ حدیث من گھڑتا ہے ایک تو جواب یہ ہو گیا اگر اس حدیث کو مانا بھی جائے تو پھر یہاں پر عالی مراد نہیں ہوگا بلکہ علی مانا مراد ہوگا تو ترجمہ کیا ہوگا حدیث کا جس نے میرے اور میرے آل کے درمیان علی کا فاصلہ کیا اس نے میرے ساتھ زیادت کی آگے فرما رہے ہیں وَأَصْحَابِهِ الْمُتَعْدِّبِينَ بِعَادَبِهِ یہاں پر اصحاب ذکر کی یہاں پر تو اعتراض کوئی نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام تو ہر حالت میں آدابوں کو اپنانے والے ہیں حالانکہ اعتراض اس بات پر ہے کہ الْمُتَعْدِّبِينَ بِعَادَبِهِ یعنی وہ اصحاب جو آدابوں کو اپنانے والے ہیں یہاں پر جو سے ان سے پہلے جو عبارت تھی یعنی وہ اصحابی اس کو ذکر کر دیا تو پھر الْمُتَعْدِّبِينَ بِعَادَبِهِ کا ذکر کرنے کی کیا وجہ تھی کیونکہ صحابہ کرام تو ہر حالت میں آدابوں کو اپنانے والے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر الْمُتَعْدِّبِينَ بِعَادَبِهِ برہاتِ استعلال کی طرف آیا ہے برہاتِ استعلال کی طرف اشارہ ہے یعنی خطبے کے اندر ایسے الفاظوں کو ذکر کرنا جو الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہوں یعنی علم ناو کی طرف اشارہ کر رہے ہوں یعنی الْمُتَعْدِبِينَ بِعَادَبِهِ جو یہاں پر آیا ہے وہ علم ناو کی طرف اشارہ کر رہا ہے